ہیلو دوستو آپ لوگ کا ہمارے ایک نئے سریز میں بہت بہت سواغت ہے جس سریز کا نام ہے اگزام کا موسم دستک دے رہا ہے اور اگزام کا موسم دستک دے رہا ہے یہ پارٹ نمبر ٹوئنٹی سکس ہوگا اس سے پہلے میں ٹوئنٹی فائب ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر چکا ہوں اگر وہ ٹوئنٹی فائب ویڈیو آپ نہیں دیکھیں تو کرکہ کر کے پلے لسٹ میں جائیں اور سب ہی ویڈیو کو دیکھ لیں کیونکہ اگزام کا موسم دستک دے رہا ہے کا ٹارگٹ یہ ہے جو آپ کا دو سو مارکس کا لینگویس سبجیکٹ ہے جو دو سو مارکس کا لٹریچر ہے اس دو سو مارکس میں کم سے کم ایک سو سی نمبر لے کر کے آ سکے اور میں آپ کو میت دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے اگزام کا موسم دستک دے رہا ہے کا سب ہی ویڈیو دیکھ لیا تو آپ کو دو سو مارکس میں سے ایک سو سی لانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے تو آج ہم لوگ پارٹ نمبر ٹوئنٹی سکس کو جانیں گے ٹوئنٹی سکس کو سمجھیں گے جو آپ کا اس پیسز کا ہوگا آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ابھی ہم لوگ جو سولف کر رہے ہیں وہ ہنڈیڈ مارکس انگلیش کے سبجیکٹیب کو سولف کر رہے ہیں اور سبجیکٹیب میں آپ کو ایک پیسز پوچھا جاتا جو چار نمبر کا رہتا ہے تو اس پیسز کو ہم لوگ کس طرح سولف کریں گے آج ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بارہ ہیں تو پلی چینل کو سبسکراب کر لیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے تاکہ انت کو بھی فائدہ پہنچ سکے اور ویڈیو اچھا لگ جاتا ہو تو پلیز لائک کرنا مت بھولیے گا تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ جو ہے بیہار بورڈ کے دوارہ جو مردل پر پنجاری کیا گیا تھا ڈیرمارکس انگلیش کا وہ ہے اور کوشن بر سیون میں یہ پیسز آپ لوگ کو رہے گا ہے کہ نہیں اب یہاں پہ لکھا ہوا آنسر آئیدر آب دی فلوئنگ فلوئنگ سے مطلب کہ دو اپشن رہے گا دو میں سے کسی ایک کا لکھنا ہے لیکن دو دو پیسز نہیں رہے گا اب کیا کہہ رہے گا اس جس کو لوگ دیکھ لیں گے تو پہلا ہے کیا کہ read the passes and answer the questions that follow مطلب کہ یہاں پہ کچھ یہ passes ہیں اور اس passes کے نیچے کچھ کوشن اس کا جواب دینا ہے جو چار نمبر کر رہے گا اگر آپ passes لکھنا چاہتے ہیں تو passes لکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ کو option میں ہیں یہاں پہ اور میں دیکھ سکتے ہیں write a precise of the flowing passes and give a suitable title اما یہاں پہ جو ہے ایک precise رہے گا اور precise کو جو ہے سو آپ کو بنانا ہے آپ دونوں بنا سکتے ہیں دونوں چار نمبر کا ہے دونوں میں سے کسی ایک کو ہی بنانا ہے لیکن بات یاد رکھے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو solve کرے وہ passes کو solve کرے تو اچھا رہے گا precise میں تھوڑا زیادہ نمبر کر سکتا ہے کیونکہ precise stuff ہوتا ہے لیکن passes تھوڑا آسان ہوتا ہے تو آج چلیے آج ہم لوگ پہلے اس passes کو solve کر لیں گے اور کچھ اور passes کو دیکھیں گے جس سے آپ لوگ کو exam میں چار میں چار نمبر آ سکے اور اچھے سے لکھ سکے دیکھیں یہ passes اور precise جو ہوتا ہے تھوڑا سا آپ کو انگلیش پہ command ہونی چاہیے تھوڑا سا آپ کو انگلیش ہندی لگانے آنی چاہیے تو یہ بڑا آسان ہو جاتا اگر نہیں ہے تو پھر دکتیں ہو جاتی کیونکہ کہتے ہیں ہر چیز کو آپ رٹ کر کے نہیں لکھ سکتے ہر چیز کو رٹ کر کے pass نہیں کر سکتی یہ passes اور precise جو رہتا ہے وہ کہیں سے بھی دی دیتا ہے اور آپ کو تھوڑا sins لگا کر کہ اس کا جواب دینا ہے تو چلے پہلے passes کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں پہلا passes کیا ہے کہہ رہا ہے reading about weather in a book is a one thing but living through a natural disaster was another کہہ رہے کہ بک میں جو ہے سو یہ weather کے بارے میں موسم کے بارے پڑھنا ایک الگ بات ہے لیکن ایک disaster سے گزرنا یقین ایک پراکرتک disaster سے ایک پراکرتک عبدہ سے گزرنا بہت ہی الگ بات ہے even through the flood was not too bad لیکن حالانکہ بار جو تھا وہ اتنا بیڑ نہیں تھا اتنا خرام نہیں تھا i was not prepared for what it was really like کہ نہیں میں اس کے لئے تیاری نہیں کیا تھا جو ہونے کے لئے جیسا تھا ہے جیسا ہو رہا تھا میں اس کے لئے تیاری نہیں کیا تھا it was a rainy day but the adults in the house were getting very anxious مطلب کہ یہ raining day تھا اور جو گھر میں جتنے بھی adults تھے جتنے بھی ویس تھے وہ سب بہت ہی چنتی تھے so i started to pay more attention to news on television and radio اسی لئے میں جو جیادہ attention کہا پہ دے رہا تھا television پہ news پہ دے رہا تھا جو television کا تھا یا radio کا تھا the meteorologist kept seeing that the rain had not stopped in long time and it looked it was not going to stop anytime soon اور جو موسم بھی بھاگ کے جو وجیانک تھے وہ لگاتار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بارش جو ہے وہ کافی سمی سے رکھی نہیں ہے اور آگے بھی جلدی رکھنے کی کوئی امید نہیں ہے when the next morning i saw the water entered our basement اور اگلے صبح جب میں یہ دیکھا کہ جو water جو ہے وہ ہمارے basement میں جو ہے so enter کر چکا basement کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک room ہوتا ہے room کا جو سب سے نیچلا علاقہ جو ہوتا ہے مطلب کی کیا کہ first کہیے جس کو ہے کینہ اس کو ہم لوگ basement کہتے ہیں we all got worried سب چنتی تھو گئے dad said that the flood water is going to adverse damage to our basement and we will need quite a lot of repair after the flood اور dad جو ہے پتہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بارڈ کا جو پانی ہے وہ ہمارے basement کو بری طرح سے damage کر دے گا اور ہم لوگ کو بارڈ کے بعد جو ہے بہت زیادہ ضرور تھے اس کو repair کرنے کی یہ آپ کا passes تھا اور اس پیسس کو جو ہے سو آپ لوگ کو کیا کرنا ہے نیچے میں کچھ کوشن دیا گیا وہ چار کوشن رہے گا جو ایک ایک marks کا رہے گا اور اس کوشن کا آپ لوگ کو جواب دینا ہے دیکھیں جیادہ آپ لوگ کو لمبا نہیں لکھنا ہے کیونکہ یہ صرف ایک marks کا ہے جتنا کوشن پوچھیں صرف اتنا ہی کا جواب دینا ہے جیادہ لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر جیادہ لمبا لکھئے گا پھر marks کر سکتا ہے پھر وہ آپ کا answer جو ماننے نہیں مانا جائے گا تو پہلا کوشن دیکھتے ہیں which natural disaster is mentioned in the passes اب اس پیسس میں کس natural disaster کے بارے میں mentioned کیا گیا ہوا تو آپ سب ابھی جان رہے تھے کس کے بارے میں flood تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں flood natural disaster is mentioned in the passes بس صرف اتنا ہی لکھنا اور جیادہ کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگلا کوشن کہہ رہا ہے why were the adults in the family worried یہاں پہ where لکھا ہوا ہے what آپ لوگ کر لیں گے were why were the adults in the family worried اب گھر میں جو adults تھے وہ چنتت کیوں ہو گئے تو چنتت اسی لیے ہو گئے کیونکہ گھر کے اندر basement میں جسے پانی جا چکا تھا تو اس کا آپ آنسر یہ لکھ سکتے ہیں water entered our basement so all the adults were worried جو water کا جو بار کا جو پانی تھا flood water بھی کہہ سکتے flood water entered in our basement so all are worried all adults were worried اب یہاں پہ یہ ہے why they تو why آپ لوگ because بھی سر کر سکتے ہیں flood water entered in our basement so all the adults in the family were worried اس طرح سے آپ آنسر لکھ سکتے ہیں زیادہ ڈپلی نہیں جانا ہے what did the metrologist allowance تو metrologist کیا allowance کیا تھا موسم ویبھا کیا allowance کیا تھا تو یہ allowance کیا تھا کہ the rain had not stopped any any long time and it looked it was not going to stop یہ آنسر آپ لوگ کو لکھ دینا ہے اور last question کیا کہہ رہا ہے make a sentence with flood and damage اب flood اور ڈیمیز کے ساتھ جو ہے نا سو ایک سنٹیز بنائیے تو آپ کو سنٹیز بنانا ہے تو زیادہ لمبا سنٹیز بھی نہیں لکھنے کی ضرورت ہے آپ صرف یہ لکھ سکتے ہیں flood is a major natural disaster لکھ سکتے ہیں یہ flood کا ایک سامپل ہو جائے گا فلرڈ is a major natural disaster لکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے damage کا جو ہے نا damage کا پہ لکھ سکتے ہیں کہ flood damage ابر بیسمنٹ اگر پارا گراف کے پیسز کے انصار سے بنائیں گے تو یہ بھی بنا سکتے ہیں اور نہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ flood damage ابر پورپورٹیز یہ لکھ سکتے ہیں تو بہت اس سمپل ورڈ ہے اس کا آپ لوگوں کو کر دینا ہے تو یہ تھا آپ کو کیا چیز پیسز تھا اس طرح سے پیسز سالف کر دینا زیادہ deeply نہیں لکھنے کی ضرورت ہے لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں صرف ایک لائن کیونکہ ایک نمبر کا کوشن ہے جتنا آپ کو کوشن بولتا ہو اتنا ہی جواب دیجئے تو یہ تھا اب چلیے دو چار پیسز اور میں آپ کو دی رہا ہوں آپ خود سے جو ہے اس کو سالف کریں سالف کرنے کوشش کریں میں نیچے میں اس کا انصر دے دوں گا آپ اسو خود پرہیے اور اسو خود سالف کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کا پیکٹس ہو جائے تو چلیے اس پیسز کے طرف بڑھتے ہیں تو میں اس میں چار پیسز دیا ہوں اس پیسز کو آپ لوگ کو سالف کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ ایک پیسز ہے سروزنی نیڈو کے بارے میں ایک یہاں پہ نازی کے بارے میں جو اس آپ کو پیسز ہے پھر یہاں پہ آپ کو ایک تیسرا پیسز ہو جائے گا کنگ کے بارے میں ہے یہاں پہ آپ کو چوتھا پیسز ہے یہ چار پیسز ہے اب اس چاروں پیسز کو آپ کو پڑھنا ہے ایک کینی اس کے بعد نیچے میں کچھ کوشن ہے اس کوشن کو کیا کرنا ہے سالف کرنا ہے کھل سے نوٹ بک نکال لیجئے گا اس کو سالف کرنے کو سس کیجئے گا اور دیکھیں آپ آنسر کتنا صحیح ہوتا کیونکہ میں نیچے میں آنسر دے چکا ہوں تو چلیے ایک ایک پیسز کو آپ لوگ پڑھ لیجئے ایک کینی دھیرے دھیرے پڑھ لیجئے سالف کرنا ہے سالف کرنا ہے سالف کرنا ہے موسیقی موسیقی